موسیقی بریک کے بعد پھر ایک بار آپ کی خدمت میں حاضر ہیں مولانا سلام ہمارا ایک سوال یہ ہے کہ شہر اپنی بیوی بچوں کا پورا خیال لگتا ہے کھانا پینہ دوہ علاج کپڑا پڑھائی ہر ذمہ داری پوری کرتا ہے مگر جب بیوی اس سے پیسے مانگتی ہے جیسے کہ پاکٹ منی یا بچے کو بچہ کو اگر پیسہ مانگتا تو وہ نہیں دیتے ہیں یہ کہا کر چھپ کروا دیتے ہیں کہ سب چیز پوری ہو جاتی ہے پیسے کیا ضرورت ہے تو کیا بیوی بچوں کو پاکٹ منی نہیں مانگنا چاہیے کیونکہ ان لوگوں کو کھانا پینا وغیرہ سب دے دیتے ہیں یہ اب بیوی کا کہنا یہ ہے کہ بھائی مجھے اپنے پرسنل خراجات کے لیے اگر کسی کے کوئی کچھ دینا ہے یا اگر گھر میں کوئی آ گیا ہے سسرال والا یا میں کے والا کوئی بچہ آ گیا اس کو دینا ہے کوئی چیز خریدنی ہے تو کیا مجھے حق نہیں ہے کہ میں اپنے شوہر سے پیسے مانگوں تو یہ پورا سوال ہماری بہن کا سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ بیوی اور شوہر کے درمیان کے روابط کو خود وہ اچھا بنا لیں اور شوہر کو چاہیے کہ تھوڑے پیسے اپنی بیوی کو دیتے رہیں تاکہ بروقت جو ضرورتیں ہیں جیسا کہ انہوں نے ذہن بیان کیا ہے کہ مہمان آ گیا تو کچھ چاہ پانی کے لیے چاہیے تو ہر وقت شوہر شاید قریب بھی نہ ہو اور اس سے مانگا بھی نہیں جا سکتا لہٰذا بہتر یہ ہے کہ جیسے تمام اخراجات برداشت کریں ایک مختصر ہی سہی علاقا بیوی اور بچوں کو دے دینا چاہیے اگلا سوال لیتے ہیں سلام علیکم علیکم سلام زینب بیگم پروم وجہ وارہ اس دنیا میں جتنے اہل بیت علیہم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے ہیں سب کو اللہ سلامت رکھے میرا سوال ہے کہ مومن کی پانچ علامتوں میں سے ایک ہے روزانہ اکامت رکت نماز تو یہ نمازیں صرف واجب اور قضائے عمری ہیں یا اس میں نفل سنت شکرانہ بھی ملاکات پڑھ سکتے ہیں اکامت رکت جو نماز ہے سترہ رکت تو اس میں واجب نماز ہے اور بقیہ اس کا نافلہ ہے اور اس کے اندر قضائے عمری شامل نہیں شکریہ سلام علیکم علیکم سلام I'm Sumayya from Bangalore Is it permissible to invest money on the investment company which gives monthly profit more than the banks ماشاءاللہ وین چینل is a knowledgeable channel for the whole community keep going مولا سلامت رکھے آپ سب کو خدا حافظ بہت بہت شکریہ آپ کا بہن کا سوال ہے کہ جو انویسٹ کرتے ہیں پرائیوٹ سیکٹرز میں اور وہ بینک سے زیادہ یعنی منافع دیتے ہیں تو کیا اس کا انویسٹ کرنا صحیح ہے اگر قابل ادبار ہے اور اب وہ مطمئن ہے تو کر سکتے ہیں سلام علیکم علیکم سلام میں سری گنگا نگر راجستان سے ہوں میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ ایک لیڈی ہے جن کو میں اپنی ماں کی طرح مانتی ہوں بہت رسپیکٹ کرتی ہوں ان کی بیماری وغیرہ میں کافی خدمت بھی کی ان دونوں انہوں نے مجھ پہ بینہ بات جانے کچھ تحمت لگا دی ہے ان کی تین بیٹیاں بھی ہیں مجھے کیا کرنا چاہیے جب تک روابط اچھے تھے آپ خدمت کرتی رہی ہیں اب انہوں نے کوئی الزام جیسا کی یہ کہہ رہی ہیں الزام لگا دیا ہے اب روابط اچھے نہیں ہے تو عامد رفت اگر ہے تو ٹھیک ہے کم کر دیں اور اگر وہ اختلاف قابل حل ہے تو اسے حل کرنا چاہیے شکریہ امبر فاطمہ زہری سہارنپور یو پی سے جعوید انکل اور مولانا صاحب سلام علیکم علیکم السلام میں 12 سنوڑا پلیز گیو می آنسر آف می کوئیسٹین بیعت اور تقلید یہ بیعت اور تقلید کا فرق جاننا چاہتی ہے دیکھئے شریعت میں جاہل کا عالم سے رجوع کرنا فسعلو اہل الزکر ان کنتم لا تعلب تقلید کے معنی یہ ہوتے ہیں ہم کو جو مسئلہ نہیں معلوم ہم اس مسئلے کے جاننے والوں سے اس مسئلے کو معلوم مسئلے کے جاننے والے کون لوگ ہیں وہ ماراجی ہیں جنہوں نے قمہ اور نجفِ اشرف میں اپنی پوری زندگیاں حکمِ خدا کو معلوم کرنے میں قرآن اور حدیث کے عوشنی میں صرف کریں اس کو کہتے ہیں مرجع مرجع کے توصیل مسائل پر عمل کرنے کا نام تقلید ہے اور ہمارے یہاں تصور بیعت کا کچھ بھی نہیں ہے بیعت نبی کی کی جاتی ہے بیعت اگر وہ ہیں جیسے کہ بیعت رزوان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دمانے میں عمل انجام پایا تھا لہذا اس وقت معصوم پردہ غیب میں ہیں ہم نے ان کی امامت کا اقرار کر لیا اور رسول اللہ ہے نہیں کیونکہ وہ تشریف لے جا چکے ہیں لہذا اس بیعت کو اس وقت جاری کرنا قطعاً درست نہیں ہے اور جو خانقاہوں کے نمائندگان ہیں وہ بیعت لیتے ہیں شرعاً کوئی بیعت قابل قبول نہیں بہت بہت شکریہ بہن کا سوال ہے بھائی کا سوال ہے میں ازغر علی دہلی سے میرا سوال ہے کہ کیا سجدگاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز میں رکھی تھی سنت جماعت کی کسی کتاب سے محتبر حوالہ دی دیکھیں سجدگاہ کا مسئلہ نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ سجدہ کس چیز پر صحیح ہے تو سجدے کے لیے شرط یہ ہے کہ سجدہ اس چیز پر نہیں صحیح ہے جو چیز کھائی جاتی ہے اور پہنی جاتی ہے لہٰذا خانے کعبہ میں ہم سجدگاہ نہیں رکھتے وہ وہاں کے پتھر پر کرتے ہیں چونکہ پتھر کھایا اور پہنا نہیں جاتا لہذا لکڑی کے اوپر بھی سجدہ ہو سکتا ہے پتے کے اوپر بھی سجدہ ہو سکتا ہے پتھر کے اوپر بھی سجدہ ہو سکتا ہے اب وہ چونکہ سجدگاہ خاک ہے اور خاک کے اوپر سجدہ کرنا ضروری ہے اب قالین بچھا ہوا ہے سجدگاہ وہ رکھی ہوئی جانمازیں رکھی ہیں اس کے اوپر رکھ دیا مٹی کا ٹکڑا تاکہ اس کے اوپر سجدہ ہو سکتا ہے اتفاق سے وہ مٹی کا ٹکڑا وہ خاک کربلا کی خاک ہے پیغمبر کے زمانے میں جناب حمزہ شہید ہوئے تھے تو وہاں کے مٹی کی سجدگاہ بنائی گئی تھی بخاری میں ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ جب کرتے تو چٹائی پر کرتے تھے اور اگر کہیں چٹائی نہیں تو خمرہ چٹائی کا ٹکڑا رکھ دیتے تو معلوم یہ ہوا سجدہ کپڑے کے اوپر نہیں ہو سکتا کالین کے اوپر نہیں ہو سکتا وہ چیزیں جو کھائی جاتی ہیں پہنی جاتی ہیں مثلا پان کے اوپر نہیں ہو سکتا سبزیوں پر نہیں ہو سکتا تو سجدہ صرف اور صرف ان چیزوں پر جائز ہیں جو کھایا اور کیا نہیں جاتا اسلام علیکم میں سعودی میں رہتا ہوں میں نے کچھ ٹائم پہلے عمرہ کیا تھا وہ میں نے دن کے وقت کیا تھا کچھ دوستوں نے مجھ سے بتایا کہ دن میں عمرہ نہیں کرتے اگر کرنا ہے تو جب گھر سے نکلو تو سر پر سایا نہیں ہونا چاہیے لیکن ہم لوگ کار میں گئے تھے جس پر چھت تھی وہ بولا کہ تم کو اس کا کفارہ دینا ہوگا تم کو بکرہ کاٹنا ہوگا زبا کرنا ہوگا پلیز وضعات کریں کیا مجھے کفارہ دینا ہے یا نہیں دینا ہے میں دو بار عمرہ کر چکا ہوں کمبر کازمی اندر پور بجنو اور یوپی سے سوال ہے محریم کو چھت کے نیچے نہیں رکھا کار بند تھی لہٰذا اگر یہ آئے ہیں بند کار میں تو انہیں دینا پڑے گا کفارہ اور اگر رات میں بھی چل رہے ہیں تو رات میں بھی بند کار میں نہیں چل سکتے ہیں بعض مراجعے کے نزدین لہذا اس وقت بھی کھلی ہوئی وانٹ وغیرہ کے اوپر آنا چاہیے لیکن خود عمرہ کرنا دن میں ناجائز نہیں ہے اگر یہ وہاں سے نکل آئیں مسجد تنعیم سے اور جسے مسجد آئیشہ بھی کہتے ہیں وہاں سے چند قدم آگے بڑھ جائیں جب بڑھ جائیں گے تو وہ حدود مکہ ہے جب حدود مکہ ہے تو پھر وہ چھبند گاڑی میں بیٹھ کر کے سفر کر سکتے ہیں کوئی مذاقہ نہیں ہے شکریہ آگا سلام علیکم علیکم سلام میرا نام ہے ذلفقار حیدر میں جمشت پر جھارکھنٹ سے ہوں میرا سوال ہے کہ کیا میں اپنی جوب کے لیے اپنے والدین کو اکیرہ چھوڑ کر دور جا کے جوب کر سکتا ہوں یا نہیں انہوں نے مجھے ہر وقت میرا ساتھ دیا ہے اب یہ سوال میری زندگی سے ہے نہیں بلکہ آج کل کی سوسائیٹی کا سوال ہے کہ بہت سے لڑکوں کے زبان پہ ہے کہ یہ حق میں بہت سے لڑکوں کے زبان پہ ہے کیا یہ حق میں ہوگا ان کو چھوڑ کر جانا جب ان کو میری ضرورت ہے لیکن پھر زندگی کے لیے جینے کے لیے کمانا بھی ضروری کیا کرنا چاہیے والدین کو اپنے ساتھ لے جائیں اور وہاں کے اوپر رکھیں تو دونوں مسئلہ حل ہو جائے گا والدین کے خدمت بھی کرتے رہیں گے اور اچھی جاب کے اوپر وہاں سے زندگی کے گزارنے کے لیے تنقائیں بھی حاصل کرتے رہیں شکریہ السلام علیکم علیکم سلام میرا نام عشفی رضا ہے اور میں سمستی پر بحار سے ہوں میں وین چینل کا بہت بہت شکر گزار ہوں آپ کے ہم شکر گزار ہیں اس سے مجھے نہیں نہیں جانکاری ملتی رہتی ہے میری پوری فیملی آپ لوگوں کی شکر گزار ہے میرا سوال ہے کہ نمازِ مقفرتِ والدین کیا بیٹیوں کو پڑنا جائز ہے کیونکہ ہم نے کتابوں پڑھا ہے کہ بڑی اولاد پر پڑنا واجب ہے تو پھر بیٹیاں بڑی ہوں تو ان پر پڑنا صحیح ہے یا نہیں یہ تو کہیں بھی نہیں ہے کہ ماباک کی مقفرت کے لیے صرف و صرف بڑی بڑی ہی اولاد دعا کر سکتی ہے نمازِ پڑھ سکتی ہیں بلکہ جتنے بھی اولاد ہیں وہ سب ماباک کے لیے بارے خیر کر سکتی ہیں شاید ان کا مقصد وہ ہے کہ نمازِ واجب ولدِ اکبر پر بڑے لڑکے پر واجب نہیں جتنے بھی اولاد ہیں اگر بڑا لڑکہ نہیں ادا کر سکتا ہے اور چھوٹے بچے میں چھوٹے لڑکے میں لڑکی میں استطاعت ہے کہ ماباک کے قضاء نمازیں ادا کرا دی تو ان کو بھی ادا کرانا چاہیے بہت بہت شکریہ السلام علیکم علیکم سلام میری اٹھائی سال کی عمر ہے میری شادی نہیں ہو رہی ہے مجھے کوئی دعا بتا دیجئے تاکہ میرا رشتہ ہو جائے انشاءاللہ تعالی سکرین کے اوپر وہ دعا ان کو دکھائی دے گی اس کو پڑھیں انشاءاللہ تعالی پرودگارِ عالم ان کو جل سے جل رشتہ انہائیت اگلا سوال اگلے صفحے پر ہے سلام ٹو آل علیکم سلام میرا سوال یہ ہے کہ کچھ ٹائم پہلے کی بات ہے میری شادی لگی تھی اور لڑکے والے میرے گھر آئے رسم کرنے کے لیے اور شادی کی تاریخ بھی رکھی اور وہ لوگ چلے گئے جانے کے بعد انہوں نے فون کیا اور رشتہ توڑ دیا یہ کہہ کے رشتہ توڑ دیا کہ لڑکی والے کیا دے پائیں گے تو کیا ہمارے اسلام میں زیادہ زیادہ جہیز دینے کے لیے کہا گیا ہے آج جو میرے ساتھ ہوا وہ اور کسی غریب لڑکی کے ساتھ نہ ہو پائے ایسے لوگوں کے لیے ہماری شریعت اور اسلام کیا کہتی ہے اس کا جواب ضرور دیجئے قطعہ اسلام نے جہیز کو کی لانت سے اپنے ماننے والوں کو بری رکھا ہے اور جن صاحب نے بھی یہ عمل انجام دیا کہ شادی کی تاریخ بھی تیکر لی لیکن لڑکی والے کی غربت کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے رشتے کو توڑ دیا پیغمبر اکرم نے اپنی بیٹی کی جو شادی کی تھی وہ کس بنیاد پر کی تھی آدھا جہیز پہلے عمل مومنین نے فراہم کیا یعنی مہر کی عادی رقم عمل مومنین لے کے آئے تھے اس سے جہیز کا سامان خریدا گیا اس وقت ہم کو چاہیے کہ ہم فاطمہ زہرہ کی شادی کی رسم کو اپنے معاشرے میں زندہ کریں اور جتنا بھی کوئی جہیز چاہتا ہے وہ پہلے آدھے مہر کو لاکر کے لڑکی کے باپ کو دے دے وہ اس سے اس کا جہیز پراہم کریں سلام علیکم علیکم سلام میرا نام بطول ہے ویسٹ بینگول سے میرا سوال ہے اسلام اور سائنس کی نظر میں وضو سے ہماری باڈی کو کیا فائدہ پہنچتا ہے وضاحت فرمائے ہو سکتا ہے کہ سائنس کی نظر میں بھی کچھ فائدے موجود ہوں لیکن ہم کو ہر عمل جو بندگی کی شان ہے بندے کو پوچھنے کا حق نہیں ہے اور فائدہ معلوم کرنے کا حق نہیں ہے کبھی اگزام جب دیتا تھا جوانی میں تو اس وقت آپ نے بھی دیکھا ہوگا کبھی کبھی تیچر غلط سوال کرتے ہیں غلط سوال کیوں کرتے ہیں تاکہ ہم کو یہ حق نہیں ہے کہ آپ ان سے پوچھ سکیں آپ نے غلط سوال کرتے ہیں وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آیا یہ ہمارے سوال کا جواب دے پاتا ہے اللہ نے ایک حکم دیا ہے اس کے فائدے تو ہیں غیر فائدے کی نہیں لیکن کوئی ضروری نہیں کہ سائنس ہمارے ہر عمل کی وضاحت کر دے اور صداقت کو تسلیم کریں تب وہ عمل قابل و قبول ہوگا نہیں ایسا نہیں ہم سائنس کے پابند نہیں ہیں بلکہ حکم خدا کتابی میرا نام شمیم فاطمہ ہے اور میں کانکر کی رہنے والی ہوں میرا سوال ہے کہ کوئی بھی غسل ہم گرم پانی سے کر سکتے ہیں یا نہیں چاہے وہ غسل لحیز ہو یہ جنابت کوئی مذاقہ نہیں ہے نیم گرم پانی سے عموما لوگ غسل کرتے بھی ہیں اور جو تھنڈے علاقے ہیں وہاں پر تو گرم ہی پانی سے غسل کیا جاتا ہے السلام علیکم علیکم سلام میں ناکر سے میدان میں آسمان کے نیچے ایک علم ہے اور میدان چار طرف گھروں سے گھیرا ہوا ہے اس میدان میں محرم میں ہر جمعرات کو عورتوں کی مجلس مجلس عزا ہوتی ہے میرا سوال یہ ہے کہ کھلے آسمان کے نیچے کیا عورتوں کی مجلس جائز ہے کہ نہیں یہ مجھے بتا دیجئے سب سے پہلی چیز ہے کہ مجلس کسی جگہ بھی کی جا سکتی ہے لیکن اس بات کے خیال لگنا چاہیے کہ نامحرم کی آمد و رفت نہ ہو رہی ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ ایسی جگہ کے اوپر اگر مجلسوں کا کبھی موقع ہو تو اس میں قناتیں لگا دینی چاہیے تاکہ عورتوں کا پردہ واقعی رہے مجلس کو زیر آسمان منعقد کرنے میں کوئی مزائقہ نہیں سلام علیکم مولانا صاحب اور جاوید آنکل سلام علیکم سلام I am from Manchar Maharashtra I don't have any questions rather I have a suggestion that sometimes we ladies feel a bit shy to ask some ladies related questions to maulana and male anchor so I suggest the channel to appoint an alema and a female anchor once a month for the program to answer ladies related questions thank you I request viewers to please donate channel win generously یہ پہلے بھی سوال آ چکا ہم انشاءاللہ منتظمی تک اس سوال کو ضرور پہنچا دیں گے اور آپ کے suggestion پر ہم غور کریں انشاءاللہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے آپ کو بہت شکریہ السلام علیکم علیکم سلام میرا نام منصور قازمی اور میں علی گر سے ہوں میرا سوال ہے نہیں ہوتے کچھ بہت سخت ہوتے اور اور قصے ہوئے ہوتے تو اگر یہ اس کو پڑھنا چاہیں تو یہ خیال لہے کہ قرات کے وقت میں ڈگمگ نہ کر رہا ہو دوسری بات یہ کہ سجدہ کرتے وقت تو پیشانی ایک جگہ ٹھہری ہوئی اگر ایسا گدہ ہے کہ پیشانی کبھی اوچی ہو رہی ہے کبھی چیز کے سامنے نماز ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی ہے کوئی مزہ ہے میرا سوال یہ ہے کہ ابلیس کو انسان کو بھٹکانے کے لیے کب تک محلت ملی ہے سورہ حجر 36 میں مردے کے اٹھنے تک لکھا ہے نہیں یہ تو نہیں لکھا ہے سورہ حجر میں کی مردے الہی یوم یعصون نہیں الہی وقت یوم معلوم تو وقت معلوم سے مراد قیامت نہیں ہو سکتا ہے کہ وقت معلوم پروردگار عالم کے نزدیک جیسے کے روایتوں میں ہے وقت معلوم سے مراد ظہور امام ہے اسلام علیکم عید ملاد منع سکتے ہیں یا نہیں ابھی تک تو عید منع جاتی کیسے منعنا ہے ان امور کو انجام نہ دیں جو حرام ہے ہر وہ دن جس میں اللہ کی نافرمان نہ ہو تو عید کا دن ہے اگر عید کے دن کسی ایسے محرمات میں کسی ایسے حرام کام میں مسغول ہے تو یقینا نہیں اس انداز کو اختیار کرنا چاہئے السلام علیکم وہ کم پڑتا ہے اور تھوڑا بہت قرض ہو جاتا ہے تو ایسے میں مجھے اس مشکل کے لئے کوئی دعا ہو تو بتا دیجئے کہ میری کام آسان ہو جائے میری کمائی میں برکت ہو جائے یہ برکت کے لئے امام رضی علیہ السلام سے کسی نے اپنی غربت کا جب سونے لگے تو سورہ واقعہ کو بڑھیں انشاءاللہ دونوں عمل انجام دیں گے تو برکت ہی برکت ہوگی اور ممکن ہو سکے تو اپنے کام کو بڑھا دیں اور جب بڑھائیں گے آٹھ گھنٹے کام کر رہے ہیں تو دس گھنٹے کام کر انشاءاللہ رسک برکت میری بیٹے کا ساتھ دے رہے ہیں ہم اور میرے گھر والے بہت پریشان ہیں میرے شوہر یہ بچہ نہیں چاہتے اور کہتے ہیں تم کو جو کرنا ہے کرو اب میرے گھر والے میری ایج کی لائف کو لے کر بہت پریشان ہیں کیا ہم اس بچے کو ابوٹ کر سکتے ہیں اس بنا باپ کے اس بچے کو ہم کیسے پالیں گے ایک درخواست ہے کہ آپ پلیز ہمیں اس کے جواب ضرور دیجئے ٹی وی پر دیکھئے مسئلہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ان کے شوہر کو چاہیے کہ وہ ملک قانون کا احترام ملک قانون میں یہ نہیں اجازت دی گئی ہے کہ وہ کسی کے گھر کی لڑکی کو بھاگا کے لے یہ ہمارے ہندوستان کے قانون میں دوسری بات یہ کہ ہندوستان میں یہ تہذیب کے خلاف ہے کہ کوئی کسی کی لڑکی کو بھاگا کے لے جائے تیسری بات یہ جب ان کی شادی ہو چکی ہے تو ان کو اس شادی کا احترام کرنا چاہیے چوتھی بات یہ ہے کہ لڑکے کے گھر والوں کو چاہیے کہ اپنے لڑکے کی غلطی کو تسلیم کرتے ہوئے بہو کو گلے سے لگائے رہے پانچوی چیز یہ ہے کہ یہ جو خاتون ہیں جو جو جوان ہیں ان کے گھر والوں کو بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے جو رب العزت تو کم سنی میں شداد کی پرورش کر سکتا تھا شداد کی ماں جب مری ہے تو شداد گود میں تھا اور وہ سہرا اور جنگل میں تھی لیکن اسی کو پروردگار عالم نے پالا اور شداد بنا دیا تو یہ خیال نہ کرے کوئی کی پرورش پروردگار عالم کرے میں ان خاتون سے کہوں گا کہ سبر تحمل سے کام لیں اور بچے کو ضائع نہ کریں بچے کو ضائع کرنا حرام اور جو کام حرام ہوتا ہے اس میں خدا راضی نہیں ہوتا تو یہ یہ سمجھ نہیں کہ بچے کو ضائع کرا کہ ہم آزاد ہو جائیں گے نہیں خدا جب کسی سے موہ موڑ لیتا ہے تو وہ مبتلائے مصیبت ہوگا اس کو راحت فراہم نہیں ہوگی لہذا ایک مصیبت آند پڑی ہے ابھی تو تین مہینے کا حمل ہے گزرنے دیں وقت کو اور انشاءاللہ نو مہینے کے بعد جب الادت ہو جائے تو گود میں جب بچہ آئے گا ہو سکتا ہے کہ وہ رشتہ جو ہو چکا ہے وہ اس شوہر سے یعنی جو شوہر ان کے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی اس غلطی کے اوپر نادیم ہو جائیں اور آئیں اور پھر روزماللہ کی زندگی چلنے لگے اور اگر اتفاق سے ولادت کے بعد نہیں آئے تو ان کو چاہیے کہ وہ ٹیچنگ کا کوئی سلسلہ اٹیوشن کا سلسلہ بائے وقار کوئی سلسلہ شروع کریں انشاءاللہ جب یہ حوصلہ رکھیں گی پرودگار عالم ان کے حوصلے کو عزت و احترام سے آگے بڑھائے گا اور ان کے رسک کا انتظام کرے گا یہ قطعا پرشان اور ون چینل اور ناظرین اور سامین ان کے حق میں دعا کریں انشاءاللہ ناظرین اکرام آج کے اس اپیسوٹ کا وہ ختم ہوا چاہتا ہے ہم مجوت الاسلام جناب مولانا حسین مہدی صاحب حسین مدو ظل علی کے نہایت شکر گزار ہیں اور اس امید کے ساتھ کہ آپ مسائل زندگی پروگرام کے ساتھ ساتھ چینل ون کے جو تمام پروگرام ہیں اس کو بالکل سراحتے رہیں اپنے سجیشنز اپنے آئیڈیاز اپنے خیالات کا اظہار ٹیلی فون کے ذریعے خطوط کے ذریعے ضرور بھیجیں آپ کے پروگرام کیسا لگا آپ کس حد تک اس سے مطمئن ہیں آپ اس میں کیا تبدیلی چاہتے ہیں ان تمام آپ کے سوالات اور آپ کے خیالات کہ ہم خیر مقدم کریں گے ہم مجد علیہ السلام کا شکریہ آدھا کرتے ہیں اور ان سے درخواست کرتے ہیں کہ اس پروگرام کے اختتام پر دعا خیر فرمائے ولادت باسعادت حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اور امام جعفر صادق علیہ صلی اللہ مبارک ہو اور یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں اعلان ولایت امام عصر علیہ صلی اللہ نور بالول کو ہوا ہے یہ امام کی ولایت عزمہ بھی تمام ان کے عاشقوں اور چاہنے والوں کو مبارک ہو والی دعا ہے کہ حضرت جل سے جل تشیف لائیں تاکہ مشکلات دین و دنیا برطرف ہو سکتے ہیں اللہ صلی اللہ محمد وآلہ آج کا پہلا انام جا رہا ہے کون دولت پر لگتا ہے رب مزالی آج کا دوسرا انام کے حقبار ہیں اور تیسرے انام کے حقبار میرے شوہر کسی نون مسلم لڑکی کے ساتھ بھاگ رہے ہیں اور وہ ہم سے طلاق چاہتے ہیں اور ان کے گھر والے بھی بیٹے کا ساتھ دے رہے ہیں ہم اور میرے گھر والے بہت پریشان ہیں میرے شوہر یہ بچہ نہیں چاہتے اور کہتے ہیں تم کو جو کرنا ہے کرو اب میرے گھر والے میری ایج کی لائف کو آگے کی لائف کو لے کر بہت پریشان ہیں اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں انشاءاللہ زندگی گری تو پھر آپ سے ملاقات کروں گا واخر دعوان الحمد للہ رب لائف موسیقی